موسیقی ہم جیسے ہی باہر نکلے اسے گولی مار دے رہا ہم نے کبھی تمہاری رکم روکی ہے کیا اس لئے تجھے میرا کام کرنا پڑے گا دونوں کام کا پیسہ ایک ہی ساتھ دے دوں گا جلدی سے پہنچو اپو یہ جیلر پتے نہیں کھل دے دے رہا ہے اس کے اببہ کی جیل ہے کیا ابھی فون کرتا ہو ارے روکو بھاگ کر کہاں جا رہے ہو بھائی لوگ بٹوا بٹوا فوراں بٹوا نکالو نکالو بھائی لاؤ ہم 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 بٹوا بٹوا مجھے دے ایڈل 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 مورات 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 نکال ایڈل 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 وہ وزیر صاحب صحیح وقت پر تشریف لائے ہیں موسیقی 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 مہاراشتر کا گھنیش مندیر ایک خاص وجہ سے اس مندیر کا الگ ہی رتبہ ہے یہاں بھگوان کی مورت کے علاوہ حیرت انگیز کرشمائی طاقت والی سونے کی گنیش جی کی مورت بھی ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مورت کو دیکھنے بھر سے ساری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں لیکن آج مندیر کے پجاری نے مورت کو چھرا کر اس کو کسی کاروباری کو دس لاکھ میں فروخت کر دیا موسیقی 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 سرمہ کا موسم سبہ کا وقت ہیدراباد مم engage اوہ اے کیا ہوں میں نیچے کھڑا ہوں جلدیenhين ہوں believe 5 منیٹرکو آتی ہوں آی آی موسیقی اے کتنی دیر لگاؤگی کہاں نہ آ رہی ہوں ہلو امی صبح کا خواب واقعی سچ ہوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے دیکھی ہو اگر سورج نکلنے کے بعد دیکھاؤ موسیقی موسیقی اگر سورج نکلنے کے بعد دیکھاؤں موسیقی موسیقی وہ تین مہینے بعد آئیں گی سنو تم کل تیوشن کیوں نہیں آئی کل میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا جھوٹ مات بولو کل تم کھیل رہی تھی نا کل سبک یاد کر کے آنا دیدی آپ کا کوئی بوائی فرین نہیں ہے یہ جان کر تم کیا کروگی موسیقی 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 اس ایک اور دونا بہت بھوک لگی ہے دونا خدا آپ کا بھلا کرے شکریہ کافی کریٹیو بھی کاری ہے دعا ہے دے رہا ہے آج ایک نئے شوروم کا افتتتہہ ہونے والا ہے ریبن کاتنے کے لیے فلموں کی کسی اداکارہ کو بلایا ہے چلو ہم لوگ بھی اپنے کاروبار کا افتتتہہ کرتے ہیں موسیقی کیش لائے ہو میں کیا تمہیں سیاہ دیکھ رہا ہوں جو بیگ لے کر کھوموں گا موسیقی موسیقی کیا ہوا میرا مزاج بدل گیا موسیقی بھائی جان آپ کا پھون موسیقی 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 ہاں بول کام ہوا نہیں بھائی جان میں نے وہاں پہنچنے سے پہلے آئی کسی نے اسے سیٹ کا قط نہ کر دیا بھائی جان اور اس کے پاس مورد بھی نہیں تھی موسیقی یہ اوپر والے برکت دے ہیں اب اے ٹھیک کر رہے ہوگی خراب کر رہے ہو کرو کرو کب سے فون بج رہے اٹھاؤ نا فون بجنے سے اتنی پریشانی ہو رہی ہے تو خود کیوں نہیں اٹھا لیتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے میں فون آپریٹر ہوں کیوں فالت میں دماغ خراب کر رہے ہو ارے یار یہ کرائے پر جینے مالا شخص پھر کرائے لینے آگیا آگیا تمہارا دیوانہ ذرا ڈالو تو اس سے دانا یہ اس کام کے لیے آئے تھے ہو گیا اچھے سے تار لیے نا اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اب یہ کام کہاں ہوا ہے تم باہر آؤ کچھ گفتکو کرنی ہے آنکھوں کو سکون مل گیا ہو تو باہر چلیں آب ہی مجھے جم جانا ہے کل بات کرتے ہیں تیرائے میں سے دو سو کاٹ لینا صرف دو سو ٹھیک ہے دو ہزار کاٹ لینا آپ نے آج ڈیلیوری کرنے کے لیے کہا تھا یہ رہا بل گوڈوان کے باس جائیے وہ اسکوٹر کی مالکین آ گئی ہے اس جانیب دیکھو اوہ یہ کتنی خوبصورت ہے آج سے اس کا نام بسانتی کیا کہا بسانتی ہاں بسانتی اچھا نہیں لگا نام اچھا نہیں بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے اس کو باہر لے چلو کسے فون لگا رہی ہو امی کو ہم ہلو امی میں نے سکوٹر کی ڈیلیوری لے لی ہے اچھا یہ بتائیے کہ ناریا سکوٹر کے اوپر پھوڑے یا زمین پر تمہیں علم نہیں ہے کہ میرے سونے کا وقت ہے فاتو کا سوال کر رہی ہو ناریل اپنے سیر پر پھوڑ لو یہ نہیں ستریں گی ہلو امی آرے آپ کیا ہے یہ بتائیے کہ ریبن آگے کی طرف باندھ ہے یا پیچھے کی طرف ایک کام کرو اسے اپنے مو پر باندھ لو کم سے کم زرا دیر چھپ تو بیٹھو گی ہلو امی چھا سکوٹر میں پیٹرول ہے نا ہاں پمپ تک پہنچ جائے گی سب سب نزدیک پمپ کہاں پڑے گا بس بس چوک کے پاس ہی ہے یہ لیجئے شکریہ میڈام دن نہیں لگ رہا ہے یار کیا کریں سینیما دیکھنے چلتے ہیں چورو کر آجا مس تھے سلام صاحب کیسے ہیں کیا رہی چھوٹو تو تو ساگر ہوتل میں تھا نا یہاں ٹپری پر کیسے وہ مالک کے ساتھ میری پٹی نہیں تھی نا مالک سے نہیں پٹی تھی یا پھر اس کی بیٹی سے میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں ایک کام کیجئے مجھے بھی اپنے گینگ میں رکھ لیجئے ارے تم نے مجھے بالکہ وضو کا پروڈیسر سمجھائے کیا جو تمہاری زندگی میں رنگ بھر دوں ویسے بھی تمہارے اندر کابیلیت نہیں ہے کیا بولے کابیلیت نہیں ہے رکیہ ابھی دکھاتا ہوں اپنی کابیلیت دیکھئے میری جیب کس نے کٹی تیری کابیلیت ہمارا جنازہ نکال دے گی چتنا آسان دیکھتا ہے اتنا ہے نہیں بیٹا تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر یا آئی ایس افسر بن پھر قائدے سے سب کی جیب کاٹنا یہ بھی تو ہی کھا لے ایڈلی ٹھنڈی ہے کرما کرم نوٹ وہاں ہے آرے سر اٹھا تو لیا لیکن کھولیے گا اگر بم ہوا تو ڈر لگ رہا ہے تو دفا ہو جاؤ یہاں سے یا خدا اتنے پیسے لگتا ہی کسی کا غلطی سے گر گیا ہے غلطی سے نہیں بھاگتے ہوئے کسی چور نے پھیک دیا ہوگا یہاں پہ آپ کیا کیا جائے کوتوالی جانا واجب رہے گا چلیے وہیں چلتے ارے رکو 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 کوتوالی جانے کی کیا ضرورت ہے ایمانداری میں رکھا کیا ہے پولیس نے ہمیں ہی چور سمجھ لیا تو ان کو جو سمجھ لیا ہے سمجھ لیں کسی اور کا پیسہ رکھنا حرام پیسے کا قانون ہے کہ وہ جس کے ہاتھ میں آئے اسی کا ہو جاتا ہے ایک کام کرتے ہیں اس کے مالک کو ڈھونتے ہیں اگر اس کا پتا نہیں چلا تو یہ روپے یتیم کھانے کو دے دیں گے ہم یتیم ہیں ہمیں دے دو تو پھر بیگ کو اسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں رکو بھائی تم لوگ کہو تو تو اس بیگ کو میں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں کیا شاکل سے ہی پیدایشی چور لگ رہے ہو بھائی کہو تو روپے میں لے جاؤں اچھا جب تمہیں ہم پی ایکیر نہیں تو ہم کیوں کریں ہم تو تمہیں رکھ لو نہ 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 کیا گارانٹی ہے کہ روپے صحیح جگہ پہ جائیں گے نیت خراب ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے بھائی اگر اس نے روپے ہڑپ دیا تو ایک کام کرتے ہیں ایک ہفتے تک یہ بیگ میں رکھتا ہوں اگر اکھ بار ٹی وی میں کوئی خبر نہیں دیکھی تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے یا تو بات لیں گے یا جکہ دے دیں گے ٹھیک ہے بھائی اس ہفتے میری بہن کا نکاح ہے کرس سمجھ کے مجھے دے دو یہ تو نیکی کا کام ہے ٹھیک ہے ذرا ایک منٹ یہ بیگ پکڑو گے یہ لو زمانت کے طور پر پچاس ہزار اور دے رہا ہوں اب یہ بہن کا نکاح بڑے پیمانے پر کرے گا پچیس لاکھ میں نے سویٹ جن لہن بھیجوائے گا کیا کہا اس بیگ میں پچیس لاکھ ہے اس بیگ میں کتنے روپے ہیں اس کا علم تمہیں کئیسے جن کر دیکھ لیجئے تو اب ہے بھاگ جن دی پکڑو نے پکڑو نے پکڑو نے پکڑو پکڑو مزل نکھ لیا بھاگ رہا ہے 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 Moi پھر سمان deine تو خون لگا ہے پہلے دن کسی کو اڑا کے آ رہی ہو کیا وہ خون نہیں ہے کم کم ہے سکوٹر مندر لے گئی تھی میری بسندی سے ملتا ہے چلتا کوئی ہیلمٹ دکھائی نا وہ بالا کتنے کا ہے آپ کو کتنے تک چاہیے میں کہوں گی مفت میں چاہیے تو مفت میں دیں گے میڈم آپ کا بجٹ کتنا ہے سو روپے میں آئی ایس آئی مارک والا ہیلمٹ چاہیے آئی ایس آئی والا پیسہ اور دیجئے میں اس سے زیادہ نہیں دوں گی دینا ہے تو دیجئے اگر سر پوٹھے سے بچانا ہے تو ہزار والا لے لیجئے اور صرف چالان سے بچنا ہے تو سو والا لے لیجئے سرکار نے پانچ سو تے کیا ہے ایک کام کیجئے ساس سو دیجئے اور لے جائیے پانچ سو پچاس نی 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 مجھے نقصان ہو جائے چپ چپ دے گا آپ سمجھی میڈم سب آئے گا دیکھو میرا دل بہت بڑا ہے اس تھی دین سو جادہ دے رہی ہیں لیے امینا تو چار سو سے زیادہ نہیں دیدیم اس کا وارانٹی کاٹو ہے میرا باکتو سلیے مجھے نقصان ہو جائے اے رو گیا بھا بھاگ رہا اے رو گیا کوتوال صاحب کہاں ملیں گے وہ سامنے والے کمرے میں کیا چاہیے آپ کو مجھے کوتوال صاحب سے ملنا ہے وہ فیلحال میٹنگ میں ہے آپ بعد میں آ جائیے میری پسندی چوری ہو گیا اچھا کتنے سال کی تھی ہو سکتا آپ پڑوس کی کسی گھر میں گئی ہوگی دیکھیں آپ شکایات مت کیجئے وہ ذرا دیر میں آ جائے گی اس کی سکوٹر کا نام بھسندی ہے تو پہلے بتانے چاہیے نا وہاں صاحب کے پاس ریپورٹ لکھوا دیجئے میری سکوٹر چوری ہو گئی اس شخص کی بیوی چوری ہو گئی اس کی سالی چوری ہو گئی کیا وہ رو رہا ہے اور تم سکوٹی کے لیے رو رہی ہو اچھا تشریف رکھو ہاں تو بتائیے چوری کل ہوئی آج صبح کہاں پر ہوئی بنجارہ ہلز روڈ نمبر دو پیٹرول پم کے پاس اس وقت تم وہاں کیا کر رہی تھی فوٹ پاس سے ہیلمٹ خرید رہی تھی جب تم نے اسے لک کر دیا تھا تو پھر چوری کیسے ہوئی لک نہیں کی تھی وہ ایک دم نئی سکوٹر تھی بار بار سٹارٹ اور بند کرنے سے بیٹری خراب ہو جاتی ہے اس لیے نہیں کی آپ کی توجہ بیٹری پر تھی اور اس کی توجہ سکوٹی پر جیسے ہی آپ کی نظر ہٹی وہ اس کو اڑا لے گیا ٹھیک ہے اپنا مومبائل نمبر اور پتہ وہاں دج کروا دیجئے جیسے ہی ملے گی آپ کو اطلاع کر دی جائے گی ٹھیک ہے ایک کام کیجئے ذرا وہ وانٹڈڈ والی فیرست میں دیکھ کر بتائی کہ کیا اس میں سے کوئی تھا ان لوگوں کی پیچھے سے کھینچی تصویر نہیں ہے کیا سر دماغ خراب ہو گیا ہے کیا پیچھے سے کھینچی تصویر دیکھ کر کیا کریں گی میں نے اسے صرف پیچھے سے ہی دیکھا تھا ٹھیک ہے جیسے ہی وہ ہمیں ملے گا ہم پیچھے سے تصویر کھینچ لیں گے ٹھیک یو سر اس طرف اور اپنا مومبائل نمبر بھی لکھو دیجئے گا ہاں امی کو علم نہیں ہونا چاہیے سکوٹر مل جائے گی نا سرا مشکل ہے پر مل جائے گی تو فکر مت کر یہ تم رکھ لو فیلحال میرے کام کر نہیں ٹیچر آگی ٹیچر آگی ٹیچر آگی ٹیچر آگی ٹیچر ہاں میرا ہوم بک ہو گیا ہے تو کیا میں گھر جا سکتی ہوں کیوں میرے اببو نے نیا سکوٹر لیا ہے اور ہم لوگ اس پر بیٹھ کر گھومنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جاؤ شکریہ ٹیچر تم لوگ بھی جا سکتے ہو آج شکریہ خدا حافظ ٹیچر خدا حافظ ٹیچر ہیدراباد سے 19 کلومیٹر دور ایک انجان جگہ ہے اس کو سمال کر رکھو میں شام تک لٹوں گا تم جا کہا رہے ہو باؤس کو پیسے لٹانے ہیں اے پنڈی جی ٹھیک سے باندھیے گا وہ مورت دو بار میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے فکر مت کیجئے اس بار بہت مضبوط دھاگا باندھا ہے صرف سیٹیلائٹ کی وجہ سے شانی اوپر بہت مضبوط ہو گیا ہے جو ابھی پریشانی ہے سب اوپر ہے ہمارے دھاگے میں نہیں اس مرتبہ وہ مورت میرے ہاتھ نہیں لگی نا تو پہلے اوپر جا کر اس سیٹیلائٹ کو بم سے اڑاؤں گا اور پھر دھاگا اتار کر تمہارے گلے میں پھندہ ڈال کر بھاجان یہ پیسے ہیں اندر جا کر رکھ دو ذرا پھرتی دکھا اس مرتب کو تلاش کر ٹھیک ہے بھاجان اچھا پنڈیت جی بدن بہت اکڑ رہا ہے ذرا بتائیے کون سے پارلر جائے جائے پارلر میں کسی لیے مساج خود والی سے کوئی فون آیا تھا کیا نہیں ابھی تک تو نہیں پولس والا آیا تھا کہہ رہا تھا کہ 500 روپے دے دو آپ کا سکوٹر ڈھونڈ دوں گا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہی ڈھونڈنا پڑے گا ہلو بیٹا سواتھی آداب آنٹی آنٹی اب وہ گھر پر ہے آپ کے لیے گولڈن چانس ہے اے پاگل ہے کیا امی آپ ہیں اتنے صلیقے سے بات کریں مجھے لگا سندرم آنٹی ہے اچھا آپ سن وہ اپنے پرساد اکل ہے ان کا بیٹا ہے واسو واسو یہ کون ہے تیرا ہونے والا شوہر ہے میں نے اسے تیری تصویر بھیج دی ہے میری تصویر ہاں کس سے پوچھ کر بھیجی میری اجازت لی کیا اس میں تمہارے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے لڑکا سوپویر انجینئر ہے مہینے کی چاند لاکھ تنکوا ہے اور کیا چاہیے تمہیں اس کے ساتھ بے حد کچھ رہوگی تم امی میں آپ کو تھوڑی دیر میں کال کرتی ہوں ڈالی اس کا پیچھا کرو وہ دیکھو وہ ہی میری سکوٹی ہے تجھے یقین ہے پہلے قائدے سے دیکھ لیں صوفی صدی کوئی شک نہیں وہ میری ہی سکوٹی ہے تو اس ہی نے چرایا تھا اس کا علم نہیں اس روز شکل نہیں دیکھی تھی لیکن یہ دیکھنے میں چور جیسا نہیں لگ رہا ہے نا مجھے تو شکل سے ہی ایک نمبر کا چور لگ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی اس سے آزماتے ہیں جیسے میں کہتی ہوں ویسا کرو اب چیک کر لو یہاں سب کے روبرو یہ میری سکوٹر ہے تمہیں کہاں سے ملیا حقیقت بتایا تو پٹے گی نہیں چونہ لگا گیا مجبوری بتا کر چالیس ہزار میں سکوٹر چپکا گیا والد کا آپریشاں نے والدہ کو کینسر ہے بول کر سکوٹر مجھے بیج دیا میں اس کی باتوں میں آ گیا اور سکوٹر خرید لیا یہ میری سکوٹر ہے بانچارہ ہیلز پر چھوڑی ہو گئی تھی میں نے شکایت بھی ترج کروائی تھی میرے ساتھ ہاؤ میں سابت کرتی ہوں سنیے نا آپ بھی تو ہماری طرح پیاری خوبصورت اور ماسوم ہیں اور وہاں اندر تو سارے گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں ماملا یہیں سلجھا لیتا ہے نا پیار سے پتہ ہے دو لیٹر پیٹرول ڈال چکا ہوں اس میں دیکھئے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ سکوٹر آپ کا ہی ہے آپ چاہے تو اس سے ابھی لے جائیے بس اس چور کو پکڑنے میں میری تھوڑی مدد کر دیجئے گا ضرور خدا حافظ کل میں ہوتے ہیں خدا حافظ اے آٹو آبے روکنا او میری بسنتی اے آٹو سنو تم کیسے چاہوگی کاؤن میں یہاں آٹو جلدی ملتی نہیں ہے بس بھی کبھی کبھی آتی ہے بس آنے کا انتظار کرلوں گا کس جانب جانا ہے اس جانب میں اسی جانب جا رہی تمہیں ڈروپ کر دوں گی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مجھے ذرا بھی امید نہیں تھی میری بسنتی ملے گی آج کل تمہارے جیسے بھلے لوگ ملتے کہاں بھلا بھی اور ہوشیار ہوں تم کرتے کیا ہو میں ہاں ہاں کہاں پر مینہ بازار مینہ بازار میں کونسی کمپنی وہ ایچ پی اوہ اچھی کمپنی ہے اچھا آپ تم اندازہ لگاؤ میں کیا کرتی ہوں صحافی ہو ارے تم نے کسے اندازہ لگا لیا ضائر ہے اتنے سوال آپ تو صحافی ہی کرتے ہیں آسان ہے اچھا یہ بتاؤں تم سوفٹ ویر کمپنی میں کام کرنے کیوں جاتے ہو شکل سے تو تم ایک دم انجینئر نہیں لگتے ضائر ہے کہ سوفٹ ویر انجینئر ہوں تو اسپطال میں مریض دیکھنے تھوڑی نہ جاؤں گا ہاں بہت سارے سوال پوچھ کر تمہیں بوٹوں نہیں کر دیا ارے نہیں تمہاری ان سوالوں کی وجہ سے اب میں خود کو زیادہ جاننے لگا ہوں یہاں کیوں روک دیا تمہیں یہاں کوئی کام ہے گیا تمہیں نے تو بتایا تھا تم ایچ پی میں کام کرتے ہو ارے ہاں یہیں کھولی مطلب دفتر ہے ایچ پی ایک بار پھر سے سکوٹر کے لیے شکریہ کتنی دفعہ بولیے گا یہ تو میرا فرض تھا تم جیسے اماندار انسان کو جتنی بار شکریہ آدھا کریں ایسی باتیں تو میرا نمبر لے لیجئے پھر ہر گھنٹے فون کر کے شکریہ آدھا کیجئے بتاؤ 96453 55451 تمہارا نام میں سوریا سواتھی ہائے اوکے دن پھر ملتے ہیں خدا حافظ سواتھی سواتھی اگر میرا شکریہ آدھا کرنے کا دل کیا تو ایک مرتبہ فون تو چیک کیجئے اچھا 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 موسیقی موسیقی کیا بتایا تم نے اسے ہیلو تم ایچ پی میں کام کرتے ہو بے بکوف یولیٹ پیکرز میں نوکری ہے آسان نام نہیں ملا تھا کیا یہ تو ڈیو مونی ٹائزیشن سے بھی مشکل ہے اے تاہرے دیکھتر اکیلے اکیلے کیا مسکرائے جا رہے ہو کیا بات ہے ارے کچھ نہیں اب بتا بھی دو کیا بات ہے وہ سکوٹر والی لڑکی کو ہی آت کر رہے ہو دل میں سوچ رہا تھا کہ لڑکی کو کال کریں کی نہ کریں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے گیا تمہارے بار میں سوچنے کے لیے وہ ہے نا اچانک میں بھائیانک مکان مالک کیوں اس مانوز کا نام لے رہے ہو فون بھج رہا ہے اسی کا تو نہیں ہے ہلو ہاں سواتی ہرے کام میں مزروف تھا اس لیے نمبر سیو نہیں کر پایا اچھا سکوٹی چور کا پتا چلا چور نہیں اس کا گھر بند تھا تالہ لگا ہوا تھا اچھا میں اسے بخشوں گی نہیں چور کہیں کا میرے چاچا کو کالا جادو آتا ہے انہیں بول کر کالا جادو کروا دوں گی مطلب ایک چھوٹی سے سکوٹر کے لیے چاچا جی کو کیوں پریشان کرنا میں ہونا وہ مجھ سے بچ نہیں پائے گا اسے کسی حال میں مچ ہونا پلیز چھوڑنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اچھا تم نے کھانا کھایا کی نہیں کھایا اے چھوڑنے کا سوال ہوتا ہے صبح ہوگی کیا اچھوڑ دیکھ چل آجا ہائی کوٹ نے چھوٹا کالیا کو اناندھ پور میں دو لوگوں کی بے رہمی سے قتل کرنے کے جرم میں پھاسی کی سزا سنائی ہے اس فیصلے سے الگ الگ جگہ سے الگ الگ ردے عمل آ رہی ہے دیکھا تمہیں کالیا نے دو آدمیوں کا قتل کیا ہے اور اس کے لیے جج نے اسے پھاسی دے دی حالو درگا ہائیو وکیل صاحب بلکل صحیح وقت پر تشریف لائے ہیں اس شخص نے صرف دو قتل کیا اور اسے پھاسی کی سزا دے دی مجھے تو پچیس بار پھاسی پر چڑھائیں گے درگا پولیس کو تمہارے خلاب کئی سبوت ملے ہیں تمہارا پھاسی پر چڑنا تیہ ہے کسی طرح سے پولیس جج اور اپوزیشن کو منیج کرنا ہوگا لیکن اب تک اس بات کا کھلاسا نہیں ہوا ہے آگے کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اے وکیل پی وی سب اتار دی تم نے خوف زدہ کرنے کے لیے پیسے نہیں دیتا اور کتنا چاہیے بولو بس اس کیس کو کھیچتے جاؤ اے اس کو پیسے دو دو بے چلتا ہوں درگا ایک سیکنڈ اس وقت گری کہاں ہے ایک کروڑ دو کروڑ وقت برباد مت کیجئے ڈیڑ کروڑ دے سکتا ہوں دو کروڑ ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کل بتاتا ہوں ڈیڑ کروڑ 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 موسیقی موسیقی یہ پتہ معلوم ہے آپ کو کسی اور سے جا کے پوچھ لیجیے ٹھیک ہے سواتھی سوڑیا کہاں ہو تم کٹنگ کر رہا ہوں موسیقی میٹین کر رہا ہوں اچھا میں یہاں یہاں کی ریسپشنس تمہارے نام سے واقف تک نہیں ہے اس نے کان کی مشین نہیں پہنی ہوگی تمہیں ہی رکھو میں آتا ہوں اوکے معاف کرنا دیل کے ڈاکٹر کا فون تھا کیا بھائی فیڈ بک پر جواب کیوں نہیں دیتے وہ جو نیا فیچر آیا ہے وہ دیکھا گیا انگوٹہ لگاو خود جان جاؤ چلو بات میں گفتوگو کرتے ہیں سواتھی مجھے معاف کر دو میرے بینا کمپنی کا کام نہیں ہوتا کوئی بات نہیں چلو 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 ریسپشنز تمہارے نام سے واقف کیسے نہیں وہ تو چپکو ہے اس کو چھوڑو نا تم چلو اچھا موسیقی موسیقی آج تو پھنس گئے ہم اب وہ زندہ نہیں چھوڑے گا موسیقی کیا کروں بھائی وہ میرے سامنے ہے بس یہی آخری راستہ بچہ ہے سواتھی سب کہہ رہی ہے تو تمہیں کئی چوٹ تو نہیں لگی نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا سکوٹھی اٹھاؤ تمہارا دیماغ کھڑا بے کیا دکھائی نہیں دے تو تمہیں محف کر دیجئے میں کسی خیال میں مقتلہ تھا اس لئے دیکھ نہیں پایا چلو بیک دے محف کر دیجئے وہ تھوڑا پریشان ہوں نا اس لئے گلتی ہو گئی سواتھی اے چلو بے ہٹ محف کر دینا بھائی جان اے پی نائن پی ہے ڈبل فائیب زیرو فائیب کیا حال بھائی جان ارے چلنا یہ کیا کر رہے ہو محف کر دیجئے وہ مورد کہاں ہے کون سی مورد وہی مورد جو میں نے مارواڑی سے لانے بھائی کے لئے تمہیں بھیجا تھا کہاں ہے لگتا ہے مورد کو بہا دیا بھائی بتایا تھا نا بھائی جان پوری گاڑی کی تلاشی لے لیکن کہیں نہیں ملے پر بیک پر تو لال رنگ کی چٹنی تھی وہ چٹنی نہیں تو موہ میں چپس ٹھوس تو بول بے بھائی جان مجھے کوئی بھی علم نہیں کس کا علم نہیں اس کا علم نہیں کہ مارواڑی کی جان کس نے لی یا اس کا علم نہیں کہ بیک پر خون کے داک کیسے آئے یا اس کا بھی علم نہیں کہ تُو آج جوہری کے گھر گیا تھا اب یہ مت بول کہ وہاں چائے پینے گیا تھا یاد آیا کچھ اب چپ چپ اس مورد کو میرے حوالے کر دے نہیں تو صرف تجھے ہی خط نہیں کروں گا تیری بیوی ہے نا اس کا بھی کام تمہا تیرے گھر پر تو تالہ لگا ہے بے جتنا سوچا تھا تو اس سے زیادہ ہوشیار ہے اے اس کی بیوی کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ اس سے دوبارہ سے لکھو ٹھیک ہے اوکے ٹیچے آئے آئے ٹھیک سے لکھو ہائی گوڈ مارننگ بچہ لوگ یہ کون ہے یہ چھوٹو ہے چھوٹا بھائی تمہارا کوئی بھائی بھی ہے حالات ایسے پیدا ہوئی کی اس کو پیدا ہونا پڑا تم کسی بات کا ٹھیک سے جواب نہیں دے سکتے نا کس جماعت میں پڑتا ہے یہ دو سال کبلے یہ دوسری جماعت میں تھا مطلب ابھی چوتھی میں ہے نہیں نہیں اس کے بعد چھوٹی لے لی کیا میں سمجھی نہیں کافی لنبا فسانہ ہے سنانے تک یہ گریجوٹ ہو جائے گا ہائی دیدی ہائی ابھی گھونچو دیدی نہیں بھابی چان بھول بیٹا دل لگا کر مطالع کرنا اور اپنے بھائی کی طرح ہے کابل انجینئر بننا انجینئر چھوٹو تم وہاں تشریف رکھو اوکے بھائی وہ کتاب دو چلی آپ امنا لکھئے چل سیدھا چھوٹ دو مجھے چھوٹ چاپ چل بھاکشتو سب پتا چل جائے گا چھوٹو یہ کیا کر رہے چھوٹ چاپ چلنا چھوٹو کون ہو جانا چھوٹو کون ہے ہم لوگ مہت مارو انہیں اس کو مکشتو بھائی یہ نہیں اگر آپ کے باس کوئی مورا دھائی نہیں دے دی چھوٹو میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں بھاکشتو آپ م کہا دیکھو بے وکوف آج کل کچھ زیادہ بے چین لگ رہا ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک روز ہماری خارٹ کھڑی ہو جائے گی اچھا خود تو تکیاں دبائے رہتا ہے میری محبت پر شک کر رہا ہے کیا محبت سنبھل کر رہنا اور تم نے خود کو انجینئر کیوں بتایا اس کو حقیقت کا پتہ چل گیا تو کیا کرو گے بھولو مت کی وہ ایک صحافی ہے ہم لوگ کرائیم شو میں آ جائیں گے بھائی جان میرے ساتھ آئیے مہاراشر کے اس قدی مندر میں بہت ساری بیشکیمتی مورتیں آج بھی محفوظ رکھی ہوئی ہیں جب سے ان مورتوں کو عوامی نمائش کے لیے رکھا گیا ہے تب سے ہزاروں لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آنے لگے ہیں حال ہی میں مندر کے ٹرسٹیوں کو گانیش جی کی مورت کے غائب ہونے کا علم ہوا ہے پولیس نے اس معاملے میں کیس داخل کیا ہے اور اس کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے پولیس نے مندر کے سب ہی عملہ سے پوچھتاج بھی کی ہے تم نے اسے مندر سے چھو رہا فروخت کر دیتے ہیں بھاگوان کا سودا؟ مجھے ذرا خطرہ لگ رہا ہے خطرے کا سوال ہی نہیں ہے ارے آسلے سے بھی زیادہ آسل ہے یہ اسے فروخت کرنے کی ایک کوشش تو کی جائے جب تک یہ ایک سرکھیوں میں ہے اس کے فروخت کی امید زیادہ ہے اس نقلی مورت کے لیے بکرا کہاں ملے گا؟ یہ آسلی تو ہے نا؟ واپس دو اتنا شک ہے تو کسی اور کو بیز دیں گے کتنا ملے گا اس کا؟ صرف ایک ہی آدمی اس کو خرید سکتا ہے ہماری کمیشن 10% رہے گی تو تم نہیں خرید ہوگے؟ ہاں صرف ایک شخص ہے جو یہ چیزیں خریدتا ہے کون ہے وہ؟ میوزیم والا لال شنکر یہ کیسا نام ہے؟ کسی بھی میوزیم میں اتنی چیزیں نہیں ہوں گی جتنی شنکر نے خرید کے بیش دی اسی لئے میوزیم لال شنکر نام ہے تو پھر چلو آجو یہی رہتا ہے شنکر بھائی مورت والی پارٹی آئی ہے بلا ہو تشریف رکھو دیدار کراؤ یہ ہے وہ مورت جس کے میں نے بات کی تھی موسیقی میں اس کی جانچ کروا کراتا ہوں موسیقی جناب تشریف رکھو اس کی جانچ کرو موسیقی 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 کون نین میں کھلل ڈال رہا ہے دیکھو نایر کون ہے دودھوالا خدا آج کم سے کم تین پرس چھوڑی کروانا بڑھ بھییا یہ بھائیسا دودھ دے گا کیا موسیقی 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 تشریف کون نیچے رب دو موسیقی 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 ڈال دیا ہے لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ہرشد اسے زرہ لے کر آؤ وہ گانیش کی مورت کا ہے جو اس نے تمہارے بیگ میں ڈالی تھی بولو مجھے خبر نہیں آپ کون ہے اور کیا تلاشنے آئے ہیں یہاں میں نے آج تک چالیس خطل کیے ہیں اور جب میں نے یہ سب خون کیے تب کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی لیکن اب جب یہ اُلٹا کاروبار چھوڑ کر راجنیتی میں آنے کی سوچ رہا ہوں تو یہ چرکٹ سیاست دان پرانے معاملوں میں مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور اس میں وزیرے داخلہ مدد کر رہے ہیں بدلے میں اسے توفہ چاہیے اور وہ توفہ ہے وہ گانیش جی کی مورت ان کو ایسا لگتا ہے کہ مورت ملے گی تو وہ وزیرے آلہ بن جائیں گے پہلے تو مجھے لگا تھا کہ بہت معمولی مورت ہے لیکن کل ہی علم ہوا کہ وہ مورت دس کروڑ کی ہے دس کروڑ کی ہے کمینے ایک دم سیدھی زبان میں بول رہا ہوں اس کے غلطی پرداشت نہیں کروں گا اب چھپ چاپ بتا دو وہ مورت کہاں ہے میں نے کوئی مورت نہیں دیکھی ہے یہ میری آخری وارننگ ہے اس کے بعد میری گن بولے گی میرا یقین کیجئے مجھے علم نہیں ہے دے کر لو کی گولی کھائے گی یا بولے گی بھائی جان بول میں بتا تھا ہوں وہ مورت کہاں ہے سوریا تم جانتے ہو وہ مورت کہاں ہے نہیں پھر جھوٹ کیوں بولا اگر اس سے میں کچھ نہیں بولتا تو گولی مار دیتا وہ اس نے چھوٹا سا جھوٹ بولا سوریا تم جھوٹ بھی بولتے ہو اگر اس سے تکلنے تو گولی مار دوں گا مورت رکھنے کے لیے اس بے وکوف کو میرا ہی بیگ ملا تھا جب ہم نے کوئی خطا کی ہی نہیں ہے تو ہم کیوں ڈا رہے ہیں چلو کوٹوالی میں شکایت کرتے ہیں ہاں پندر سٹیشن جلتے ہیں تماغ پھر گیا ہے کیا تیرا تیری وجہ سے پانچ کروڑ کی مورت پانچ لاکھ بیس تھی پولیس کو بلا کر اور گرو گوبر کرنا ہے تمہیں ایک دم خاموش رہو اس مطلق تمہاری اممہ کو علم ہو گیا تو بی بی ہائے ہو جائے گا اور دلے سے دھڑکے گا جیسے گھوڑا کھولی سڑک پر دوڑ رہا ہو تو سوچو کہ پولیس میں شکایت کریں گے تب کیا ہوگا شکایت کریں گے تو امی مر جائیں گی اور نہیں کہ تو ہم مر جائیں گے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں رونے سے پریشانی کا حل ملے گا تو تم ہی بتاؤ کیا کرنا چاہیے آرے یار کچھ سوچنے تو دو یادے درگا کیا بولا تھا کہ اگر وہ مورت اس کو نہیں ملی تو وہ وزیر اس کو قید کھانے میں ڈلوا دے گا بولا تو تھا اگر ہم سب لوگ کچھ روز کے لیے کہیں چھپ جائیں تو ساری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن ہم چھپیں گے کہاں میں اسی جگہ چانتی ہوں فون دینا ہلو ڈالی سوریا شنکر کو فون کر کے وہ مورت واپس مانگ لیتے ہیں اور اگر وہ ہم لوگوں سے پانچ لاکھ اور مانگ لیے تو ٹھیک ہے شکریہ ہم ڈالی کے یہاں رکیں گے ہلو ہلو اچھا جوگی ایک چھوٹی سی پریشانی آ گئی ہے اگر ہم وہ پانچ لاکھ روپے لوٹا دے تو مورت واپس مل جائے گی مااف کرنا بھائی وہ نہیں ہو سکتا آری جوگی آری سی دیس ہاو مچ دس ٹین کروز دس کروڑ ای نیسکاون نو نو ڈس ہوت پروپٹی اگر آپ کو ڈسکاونٹ چاہیے تو کچھ اور دکھاتا ہوں اس سودے میں ریعت تو نہیں دے سکتا بھائی جان لیکن اگر آپ چاہیں تو اسے گفٹ ریپ کر کے دے سکتے ہیں ہاں مورتی چیک کر لیا ہے یہ ماندی سے چھوڑایا مورتی ہے لیکن وہ نیگوشیہ سن کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے تو ڈیل فائنل کر لیں اکی 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 ڈیل فائنل کرتے ہیں اکی اپ جلدی آؤ ہم یہ ڈیل کرے گا ایٹ جی ایل جی فائیو زیرو سیون فائیو اکی اکی اپنا ڈیل فائنل ہوا ڈیل اکی باتا بتائیے اڈریز کل بتائے گا اوکی سمجھ گیا اوکی سیو دین ارے بھائی جان آپ کا کامپلیمنٹری گیپٹ آپ کو کمرے میں مل جائے گا جائیے 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 بوس کیا ہے ایک کروڑ کب دیں گے ایک کروڑ میرا دس فیصد کمیشن بوس کمیشن تو کل ہی دے چکا ہوں بھائی آپ کو دس کروڑ میری وجہ سے ملے ہیں یہ دس کروڑ تمہاری وجہ سے نہیں ملا ہے مجھے یہ 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 اپنی عقل کی وجہ سے ملا ہے مجھے اپنی عوقات مت بھولنا مجھے دھوکہ دے رہے ہیں میری وجہ سے دس کروڑ ملے اور جب اس سے کمیشن مانگی تو مجھے تھپڑ مارا چھوڑوں گا نہیں اسے بلکل نہیں چھوڑوں گا رہے جھگڑا مت کر بھول جا ارے کیسے بھول جاؤں ایک کروڑ تھے ہاتھ مال جاتے ہیں نا تو کوئی کام کر کے زندگی سکون سے کرتی کنچوس کئی کا ہاں سوریا کہاں پر ہو تم سونے کی خدان میں ہے کام بول اس شنکر نے ہم لوگوں کو بے خوب بنایا ہے تو تم اپنی یہ رام کا آنی مجھے کیوں سنا رہے ہو مجھ سے کیا کام ہے فون پر نہیں بتا سکتا ایک بمپر آفر ہے اس کے لئے صبح ملاقات کرنا تب بتاتا ہوں کیا کرنا ہے بمپر آفر کیا ہوا سواتھی فوراں دفتر جانا پڑے گا ترقی کے لئے بلایا ہے اس وقت تم یہی رہنا جانا مت ہم لوگ جلدی آ جائیں گے خیال رکھنا ٹھیک ہے ماف کرنا تھوڑی دیر ہو گئی ٹرافیک میں پھنس گیا تھا اے اب اور وقت برباد مت کرو بلایا کیوں جلدی بتاؤ تم نے جو مورت پانچ لاگ میں بیچی تھی نا اس نے وہ نائجیرین کو دس کروڑ میں بیچ دی ارے اس کی تو کہو تو نائجیرین سے دس کروڑ چورا لیتے ہیں دس کروڑ چورانے کی ضرورت نہیں ہے صرف دس کا نوٹ کافی ہے کیا کہا صرف دس کا نوٹ ہاں وہ دس کا نوٹ دکھا کے دس کروڑ ملیں گے جوگی بھائی پہلے ہی میرا دیماغ خراب ہے اب اس کا دہی مت بناو آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو وہ ساپ ساپ بتاؤ اوکے میری بات گھوڑ سے سنو اللہ کا ٹرانسفر کے بارے میں مالو میں نا تم خاموش رہو اوکے ہو جائیں گے اب اس بار کوئی جھول دیں ہونے چاہیے اب پیسلی بار زوبان پھسلی تو پیسے بھی پھسل گئے زوبان سے زیادہ دیماغ چلایا کر یہ سب دفعہ کرو لیندین کہا ہونے والا یہ بتاؤ موسیقی موسیقی ایکسکیوز می فرمائی ہے مہترمہ زرہ یہ پتہ بتائیں گے یہ مہارت تو لگتا ہے اس جانے میں اچھا یہاں سے اوکے نائی شہد اس جانے میں موسیقی معاف کیجئے مجھے نہیں پتہ اوکے کوئی بات نہیں شکریہ پیسا نکالو موسیقی موسیقی کیا ہوا جنب موسیقی 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 دیکھلو یہی نوٹ ہے موسیقی یہ کہہ اس کا وقت اس کو کہتے ہیں اس لئے دس کا ادم ہلو سواتھی ایک گھنٹے کے اندر وہ مورت چاہیے نہیں تو کیا ہوا یار سواتھی آگوہ ہو گئی ہے درگا کو اگر وہ مورت نہیں ملی تو وہ سواتھی کو مار دے گا جوگی شنکر کا نمبر دو لیکن وہ کس کے لیے کیونکہ وہ ہی ہم لوگوں کو مورت تک پہنچائے گا وہ ایسا کیوں کرے گا وہ نہیں یہ دس کا نوٹ کروائے گا پاگل ہو گیا ہے کیا ہم نے یہ موقع گوایا تو دوبارہ نہیں ملے گا جیکپوٹ زندگی میں بار بار نہیں لگتا اور مورت ملنے کے بعد درگا ہم لوگوں کو زندہ بھی نہیں چھوڑے گا سمجھ گئے اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے میرے پانچ کرنگ کا کیا ہوگا بھائی ہمیں ہر حال میں یہ ٹرانزیکشن روکنا ہوگا پلیز آلیکس اب ارے پتا ہے پتا ہے بھائی کہ ہونا مشکل ہے لیکن پھر بھی کوشش کر کے دیکھ لو نا ارے سنو ہاں اوکے اوکے بھائی اوکے کیا ہوگا بھائی کہتا ہے اور روکنا مشکل ہے ہلو ہلو میں سوریا ہم سوریا کون سوریا بھائی وہی سوریا جس نے تمہیں مورت فروکت کی تھی مجھے واپس چاہیئے ارے 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 تمہارا دھماق خراب ہو گیا کیا کیوں ڈیل کا دس کروٹ خود کھائے گا اور ہمارے حصے میں آئے گا پس پانچ لکھ اور کتنا چاہیئے تمہیں دس کروڑ حاصل کرنے کے لیے وہ دس کا نوٹ ہے ہمارے پاس پیسے نہیں مورت چاہیئے دیئے دیئے کہاں چاہیئے یہ بتاؤ میں نے ہر طرح کے اہمک دیکھے ہیں لیکن تمہارے جیسا عالی اہمک میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تلاشیلو اس کی یہ تو صرف آدھا نوٹ ہی ہے باقی حصہ کھا ہے بھائی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مورت تمہارے پاس نہیں ہے تو بھائی جان مجھے پتا دو مورت کہاں ہے اور تمہارا آدھا نوٹ آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس پہنچ جائے گا بھائی وزیر کا فون ہے پھر سے دے بولیے جناب مورت کا کیا ہوا اسی کام میں لگا ہوں جناب آج شام تک کسی بھی حال میں حاصل ہو جائے گی آپ ذرا بھی فکر مت کیجئے یہ آخری موقع ہے اگر شام تک وہ مورت مجھے نہیں ملی تو پولیس تمہارے گھر پہنچے گی اس کو بولو کال کرے ان لوگوں کو ابھی کال کرو اگر مو پر ٹیپ رہے گا تو بات کیسے کروں گی کیا ہوا بھائی کاٹ بے ہاں تجھے سیب نہیں فون کٹتے کیلئے بولا بھائی جان سوریا کا فون ہے ہی تمہیں مورت ملی ہاں بھائی جان اس کا پتہ چل گیا ہے شام تک آپ کو مل جائے گی میرے ساتھ کھیل مت کھیلنا کبھی نہیں بھائی جان سوادھی کیسی ہے بھائی جان سوادھی سوادھی کیا ہوا سوادھی کھر یہ تو ہے سوادھی ڈر گئے نشانہ چک گیا اور وہ ترما کی ساں سے چل رہی ہے ایک گھنٹے میں مورت لے کر آنا اگر مورت نہیں ملی تو پھوڑوں کا ہار لے کر آنا کیا ہوا آدام ایک کمرا چاہیے تیسری مجھے پر موسیقی مونا تم باہر نظر رکھو میں روم چیک کر کے آتا ہوں اگر کچھ گڑ بڑ ہوئی تو مجھے پھون کرنا ڈھیک ہے ارے کھولو نا یار کیسے کر رہے ہیں کیا کریں اے ادھر آؤ بیدھر آؤ سنبھالو اس کو ہارڈن کی سرویس اچھی ہے ہاں بہت ہوتا شکریہ مل گیا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے چل پورا روم چھانمار ارے ارے وہاں جا کر دیکھ ارے یہ دیکھ یا تیل می یا رفت گفت ہز آرائید اکی آئی ڈیل بی رائید یا وہ کہاں ملی نہیں رہا ہے کہاں چھپا دیا بھالو کہیں گا نہیں مل رہا ہے ہاں رکھا ہے ہاں رکھا ہے ہاں بے بی گھرد ہاں رکھا ہے یہاں 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 لوکر مل گیا لیکن اس کے لئے تو کور چاہیے کھل چاہو کھل چاہو کھل چاہو کھل چاہو کھل چاہو 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 نہیں کھل رہا ہے چاہو چاہو وہ آ رہا ہے پھر گا بہتر وقت بہتر 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 موسیقی انتو تک شغیف اور اس چکے مورت ملی کیا کالیا نے لوکر میں رکھ دیا ہے تو آپ کیا کیا جائے وات وات موسیقی 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 میں ہوتیل میں پہنچ گیا ہوں تہہ کھانے میں ہوں ہم 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 ہی تہہ کھانے میں چل ڈھوڑ کمینا کاریہ ڈوٹ کہاں ہے ڈوٹ پہلے پیسے تو دکھائیے آجا نوٹ اصلی ہے کہ نہیں چیک کر رہا تھا کیا مالوم بیچ میں نقلی نوٹ ہو ٹھیک ہے نا پہلے آدھا نوٹ دے مجھے بھی اپنے جیسے سمجھا ہے کیا بھائی جان اس لڑکی کی اممہ کا فون ہے بھائی جان سپیکر آن کر ہلو اممی کیا ہوا فون اٹھانے میں اتنی دیر کیوں کی بس ایسے ہی زرا مسروف تھی میں باد میں کال کرتی ہوں باد میں نہیں ابھی میری بات سنو میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے اس کی تصویر تمہیں موبائل پر بھیجی ہے چلی سے دیکھ کر مجھے بتا دینا ہاں ٹھیک ہے دیکھ کر کال کروں گی فلحال فون رکھئے یہ کیا تھا شادی کرنے ہو تھا ہاں میں بھی کھو آ رہا ہوں بٹن کھول بھائی جان ایسے میں بھی کھو آ رہا ہوں یہ مورت کا ماملہ سٹل ہوتے ہی زندگی میں سٹل ہونے کا پلان بناتے ہیں کیا کہتی ہو ہی سوریا کو فون لگا ہلو سواتھی کان میں کھوٹ ہے کیا لڑکا اور لڑکی کے آواز سمجھ میں نہیں آتی مافی بھائی جان یہاں نیٹ وک کی دکھت ہے وہ سب دفع کر وہ مورت کہاں ہے بھائی مورت کہاں ہے یہ پتا ہے بس زرا دیر میں مل جائے گی اب تیرے پاس پندرہ منٹ بچے ہیں نہیں تو سواتھی اس دنیا میں نہیں بچے گی یہ سلیپنگ ڈیوٹی کی تو سوڑا لہ مورت کہاں ہے آئی ڈال نہیں بتائے گا نہیں بتائے گا وہ کٹا لہ تو بھے لوکر کا کوڑ بول بتا کوڑ نہیں تو بلائٹ بانا جنگا جب بتا ہز Batt lawn مورت 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 صرف موسیقی موسیقی چلو چل دیکھ پرو بغدو بغدو یہی نہیں چاہیے wyd صرف char rств چلو 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 آرین ایس طرح ایسا 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 سید ایسا گفت کم 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 ایسے دیجئے میں چلتا ہوں اوز جانب اوز جانب جاؤ مرے پیسے موسیقی موسیقی مپنم موسیقی سوریا سوریا مورت جلدی کرو پیچھے ہی آرہا ہے سوریا کار رکھو اے بل بل چل اتر ارے اس کو اترنے کے بعد بھی ہو ہمارا پیچھا کیوں کر رہے ہیں کار میں بیٹھنے سے پہلے میں نے شنکر کا بٹو کا مار لیا تھا ابے کیا بول رہا ہے موسیقی موسیقی مورت ملنے کے بعد بھائی جان تم سے نکاح کرنے کی کوشش ضرور کریں گے پہلے کبھی ہنیمون پر گئی ہو بھائی جان تمہیں جھومری تلہیے لے جائیں گے اگر تمہیں سوچجلینڈ جانا ہے اور ہوای جہاست سے تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا لڑکی کیا کیا کہہ رہے تھے مجھے سوچجلینڈ لے جاؤ گے بھائی جان کی قسم اگر تم چاہو نکاح سے پہلے چلو بھائی دلگا کی گرفتاری کا فرمان جاری ہوا ہے تمہارا کھیل ختم بھائی جان بھائی جان بھائی جان سولیا کا فون جلدی بول بھائی وہ مورت مل گئی ہے بس یہ بتاؤ کہاں لانی ہے مورت مل گئی ہے کہاں لے کے آ جاؤں تم کہا ہو ڈاغ ہاؤس ٹھیک ہے بھائی رکو ہم ابھی آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگتا ہے وہ لوگ اندر گیا ہے گاڑی بد مت کرنا میں پیسے لے کر آتا ہوں یہ جانب گی وائی ڈال گی می مائی ڈال دے دے نا گی بی 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 ب مجھ پر رحم کرو منہ مت کرنا برائے مہربانی مجھ سے نکاح کر لو میں تم کو بے انتہا خوشی دوں گا بھائی جان میں مورت لے آیا پہلی بار غلطی سے صحیح کام کیا ہاں بھائی جان لگتا ہے پہلی دفعہ بندوق پکڑی ہے اسے آخری دفعہ مت مناؤ چلو گن نیچے کرو ہاں پہلی بار ہے ہاں ہاں تمہاری لمبائی اور اس موٹے کی چڑھائی پتو نشانہ لگا ہی لوں گا ہاں میرے مدد کرو بھائی ہاں ابھی آتے ہیں ہاں ابھی کرتے ہیں ہی لائٹ آن کرو میرے بھائی جان آپ کا ورنٹ نکلتے ہی بھائی سب گاؤں بھاگ گئے بھائی گولی چلا ہوں کیا اندھیرے میں بھی میرا نشانہ چکے گا نہیں ہی تم گولی چلا ہو گے تو اس کو گولی لگ بھی سکتی ہے یا نہیں بھی لگ سکتی ہے لیکن اگر اس نے گولی چلا دی نا تو پکا مجھے لگے گی ہی کب تک ایسے گن لے کے کھڑے رہیں گے چل سلا کرتے ہیں تم اس دروازے سے باہر جاؤ میں اس دروازے سے باہر جاتا ہوں وہ پہلے ہی فرار ہو گیا بھائی وہ فرار ہو گیا تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں چل نکل مجھے ہر حال میں وہ مورت چاہیے چاہو ڈھونڈو موسیقی ہماری ذرا چھوٹی ہے نا تمہیں لگتا ہے وہ لوگ اس میں چھوپے ہوں گے ایک کام کرو وہاں پیچھے جا کر دیکھو کام کرو کام کرو چل باہر ہم کو جانے دو بھگڑ لیا بھگڑ لیا بھگڑ لیا چلا چلا ہم جیسے ہی باہر نکلے اسے گولی مار دے رہا ہم ہم نے کبھی تمہاری رقم روکی ہے کیا اس لئے تجھے میرا کام کرنا پڑے گا دونوں کام کا پیسہ ایک ہی ساتھ دے دوں گا جلدی سے پہنچو اببو یہ جلر پتے نہیں کھل دے دے رہا ہے اس کے اببہ کی جیل ہے کیا ابھی فون کرتا ہو ارے رکو بھاگ کر کہاں جا رہے ہو بھائی لوگ بٹوہ بٹوہ فوراں بٹوہ نکالو نکالو بھائی لاؤ بٹوہ 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 نکالو بٹوہ 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 آئی ڈال آئی ڈال اسے تو میں بھی شوٹ کر سکتا ہوں گریبی اٹانے کے لیے گریبی ٹیکس لگانا پڑے گا وہاں وزیر صاحب صحیح وقت پر تشریف لائیں وزیر نے کہا کہ ہم لوگوں کو دونوں پیمنٹ ایک ساتھ کر دیں گے ایسے ہم لوگوں کو اس کھنڈائر میں کیوں بلائیا ہوگا ارے کوئی خاص کام ہوگا اس لیے بلائیا ہوگا اور کون ہوگا منشٹر کے راستے کا کانٹا ارے درگا لاپتا کو لاپتا کرنا ہوگا سگرنٹ دے بھائی چینگو اس مورد کا نام وزیب ہے یو مین ڈاغ ہاؤس ان وزیروں کے پاس پیسوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے ڈاغی کے لیے بھی الاگ بنگلہ اتنا بڑا گھر ڈاغی کے لیے الم نہیں ہے کیا تمہیں اگلی مرتبہ کسی رائز کا ڈاغی بننا اگر اس نے ڈاغی کے لیے اتنا بڑا گھر بنوایا ہے تو ماشکہ کے لیے کتنا بڑا گھر بنوایا ہوگا نکواس بندکار اسے بھائی کے تابلے میں رکھا ہوگا کس کا فون بج رہا ہے میری اہلیا کا فون ہے ہائی فون اٹھانا ہم سب لوگ ذرا دیر کا بریک لیں گے کتنی بہودہ رنگ ٹون ہے ارے فون اٹھانا وزیر نے تو ایک بولت ہے یہاں تو بری برات ہے موسیقی 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 سواری چوب جاؤ چوب جاؤ سواری چوب جاؤ سواری چوب جاؤ وزیر داخلہ گنٹے سارے آگئے ہیں صرف وزیر آلہ باقی ہیں جلدی نکلو یہاں سے جانا کہاں پہلے گوتوالی چلتے ہیں پولیس ٹیشن وہ کیوں کیوں نہیں شاید تم ابھی تک نہیں سمجھے جبھی اس مرد کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے مر جاتا ہے اس مرد کے صحیح جگہ مندر میں ہی ہے ہاں بجا فرمایا کوتوالی چلتے ہیں امی امی سوریا مرد کو بھول جا میرے پاس وہ نوٹ ہے جس سے پیسے ملیں گے وہ نوٹ بھیکاری بھیق میں بھی نہیں لے گا کیوں تمہیں وہ دکان مالوں میں جہاں سے وہ نوٹ برگلا جائے گا جو دکان کی متعلق جانتے تھے ان کے انتقال اوچ کی ہیں چھے بس ہو گیا بس بہت ہو گیا کسی کے تصویر مت بھیجنا کیا ہوا خوشی سے ہوا نہیں کل گی امی اوکی اوکی ہیلو نہیں نہیں کچھ نہیں مرد اپنی صحیح جگہ پہ پہنچ گئی اس کا افسانہ یہی ختم ہوتا ہے اور ہیرو کا افسانہ شروع ہوتا ہے اس سے قبل کی سواتھی کو پوری حقیقت کا پتہ چل جائے ہیرو ایچ پی کمپنی میں نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کئی سرٹیفکٹ چڑھایا ہوا تو نہیں ہے ایچ پی کیوں بول دیا اے بھائی آس پاس کوئی اچھی نوکری دیلا سکتا ہے کیا پیچھے سے انٹری ہو سکتی ہے سوریا سمجھ گیا کہ جوب تو اس کو کسی بھی صورت میں نہیں ملنے والی تھی اسی لئے اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک کاروبار شروع کیا اس نے سواتھی کو بتایا کہ نوکری میں ترقی کی امید بہت کم ہوتی ہے اسی لئے کاروباری بن گیا اور ہر بار کی طرح بیچاری سواتھی اس بار بھی اس کی باتوں میں آگے آخر کار محبت تو اندھی ہی ہوتی ہے نا موسیقی 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 موسیقی